اسلام علیکم میں آپ کو آئلی سکن کے لیے لانگ لاسٹنگ بیس بتا رہی ہوں سب کے لیے ہے یہ بیس لیکن آل سکن ٹائپ آل سکن ٹون کے لیے لیکن یو ہے نا آئلی سکن والے جن کے بیس بلکل گرمی میں نہیں رہتی جب بہت زیادہ پسینا آ رہا ہوتا تو ان کے لیے ہے یہ بہت زیادہ گرمی میں بھی یہ بیس جو ہے نا اتنی زیادہ برے طرقے سے فراب نہیں ہوگی جیسے کہ عام دوسری کوئی بھی بیس بری لگاتے تو ہو جاتا ہے فیس اس کے لیے آپ کو جو ہے نا یہ چاہیے درما کلر ٹھیک ہے کیموفلاج کریم یہ میرے پاس ڈی فائف نمبر ہے یہ میڈیم سے ڈارک سکن کے لیے ہے لیکن آپ کی اگر فیر سکن ہے تو آپ کو ڈی فور کلر لینا ہوگا اس میں یہ آپ آن لین مگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کسی بڑے شہر میں تو اس کی آٹلیٹ جو بھی ہے نا جیسے کہ امپوریم سے میں لے آتی ہوں یا میک اپ سٹی وغیرہ جو بڑے مول ہوتے ہیں نا وہاں سے مل جاتی ہے اس کے جو چھوٹی ڈبی ہے نا وہ بارہ سو میں مل جائے گی یہ درمیانی ہے بڑی ہے تو اس سے بھی ایک بڑی ہے یہ درمیانی ہے یہ چوبی سو کی تھی بڑی نا تو یہ میں نے اس طرح اس کا یہ کلر ہے کہ یہ میں نے یہاں پہ اس طرح نکالی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ دارک سا کلر ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا ڈارکی ہے اس لیے میں میڈیم سے نا دارک کلر کے لیے آپ کو بتا رہی ہوں ٹھیک ہے اس کے بیس بنانے کے لیے ایک ہمیں یہ جائیے ہوگی لونگ لاسٹنگ بیس کے لیے لوس پڑر چاہیے ہوگا یا پین کے کہ یہ دو کلر میں پین کٹ ہے فیر کے لیے اور میڈیم کے لیے ٹھیک ہے لوس پڑر آپ کوئی بھی لے لے اچھا لیں گے تو اچھے کی پھر بات ہی ہو رہا ہے لیکن جو بھی آپ کے پاس ہو جس طرح یہ آپ کرسٹین کا بھی لے سکتے ہیں اپنے کلر کے حساب سے لے لیں ٹھیک ہے یہ پاکستان میں سانی سے مل جاتا ہے آپ اس کا بھی لے سکتے ہیں ہزار بارہ سو میں یہ بھی کیرالون کا بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ یہ جو نہیں لے سکتا نا یا پھر خوشکین والا یہی میتڈ سے بیس بنانا چاہتا ہے نا تو اس طرح جو یہ ہنڈی بیسے آتی ہیں نا یہ ہنڈی بیس لے لیں ایک اس طرح یہ شیف کی گلوئٹ بیس ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ لے لیں اور اس میں جو ہے نا کرسٹین کی ڈرما ایکس اور اگر آپ کے پاس کوئی بھی سٹک ہے اگر کہہ رہو ان کے تو بیسٹ ہے تھوڑی چی وہ ڈال کے اس طرح مکس کر کے نا اس طرح مکس کر کے نا اس کو بنا لے تو سیم یہی دیکھیں اگر میں آپ کو چیک کر رہا ہوں نا یہ دیکھیں سیم چیز بن گئی یہ شکل بھی دیکھیں اس کی اور اس کی اور اس کو لکھائیں تب بھی یہ سیم شکل ہے سیم ہزلٹ آ جاتا ہے اگر کس کو مل نہیں رہی یا لینے میں ایشو ہے یا جو بھی ہے ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا اسی طرح اگر ہم نیچے کرلو نیوز کریں گے نا اگر فیر کلر والے نا یہ والا نمبر لے لے پینک کیک کا نا یہ سانی سے مل جاتا ہے ہر جگہ سے کس نمبر ٹھیک ہے اور اگر تھوڑے سے تو دارک کے لکھے ہیں نا میڈین سے دارک کے لکھے تو وہ جو ہے پچیس نمبر لے لیں انڈین پینکک نا انڈین پینکک آپ بولیں گی نا تو وہ دے دیں گے چھو ہوں گا لے ٹھیک ہے ان کا نا ڈیفرنٹ یوز میں نے آپ کو اور بھی ویڈیوز میں بتایا ہوا آپ لوز پڑھ بھی لگا سکتے ہیں اس کو لگا کے درمائکس کو یا اس والی بیس کو جو میں نے آپ کو بتایا اس کا پورا بنانے کا میتھڑ نہ میں نے اپنے چینل پر بتایا ہے وہ ویڈیو کو وہاں پہ آپ جا کے دیکھ لیں ٹھیک ہے اب میں آپ کو اس کی بیس بنانا نا بتاتی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ نے اس طرح یہ لگا لینا ہے درمائکس لگا لینا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو لیئر ہلکی رکھنی ہے آپ نے اوور نہیں لگانی ٹھیک ہے اگر آپ اوور لگائیں گے نا گرمی بھی ہے اور پھر آئلی سکن بھی ہے تو پھر وہ بیس نہ ٹنگ کرے گی خراب ہو گی رہے گی نہیں آپ نے درمیانی لگانی ہے اس طرح درمیانی لگائیں گے نا تو پھر جو ہے نا کم نہ لگائیں درمیانی لگائیں کم نہ لگائیں فل نہ لگائیں درمیانی لگائیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں پل پل مہچ ہو گئے میری سکن سے نا یہ کلر ڈی فائیف جو کلر ہے نا ایسا ہے بہت اچھا کلر ہے یہ بھی کیموفلاج کے لیے کنسیلر کے ل بہت اچھا ہے آپ نے اس طرح پاف لے کے نا کوئی بھی اگر آپ کی آئل سکین ہے تو خوشک پاف لے کے نا اس طرح اس طرح آپ نے یا بیوٹی بلینڈر سے اس کو ٹیپ ٹیپ کر لینا ہے ایکسٹر اس میں بھی کھلک کھلکا آئل تو ہوتا ہے گرمی میں نکلا ہوتا ہے آپ کو اس ڈرما کلر سے میں سردن میں آپ کو بہت ساری بیس پری کے سر ڈیفرنٹ ٹی کے سر بتاؤں گی اس کو یوز دیتا ہوں ٹھیک ہے دیکھیں اس طرح اس طرح ہم نے کر کے نا اس کو اس لیے سٹ کر لینا ہے تاکہ ایکسٹر جو آئل ہے نا ہمارا وہ نکل جائے اور آپ نا تھنڈی جگہ پہ بیٹھ کے نا میک اپ کیا کریں اور چہرے کو نا تھنڈے پانی سے یا برف تھوڑا سا برف مو پہ ایسے پھیر کے نا اس کو کول کر لیا کریں چہرے کو نا ٹمپلیچے کو اور سکون سے بیٹھ کے نا کسی پنکھیں کے نیچے یا ایسی میں تھنڈی جگہ پہ بیٹھ کے نا میک اپ کی آخریں پھر جو ہے نا گرمی میں بھی بیس بنانے کے لیے خاص طور پر پھر وہ گرمی میں بھی جو نا میک اپ آپ کا بیسٹ رہتا ہے اس طرح آپ نے ہلکا سا اس کے پر پانی گرائیا ہلکا سا پف گیلہ کیا ٹھیک ہے میں آپ کو پینکیک سے بتا رہی ہوں آپ کوئی بھی کسی بھی کمپنی کا کوئی بھی پینکیک لے سکتے ہیں یہ سانی سے مل جاتے ہیں یہ کلر بھی اچھے ہیں تو وہ میری کزن پالر والی اس نے مجھے بتایا تھے تو میں اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ ہی لے لیں اور اس ٹک لگانے کے یہ ڈرما کلر لگانے کے بھی بہت سارے طریقے ہیں انگلی سے لگا لیں بری سے لگا لیں آپ ایک اور چھوٹے سے وہ دل والے پف مل رہے ہیں نا اج کل جس سے پاورڈر لگا رہے ہیں لوگ ہائی لیٹ کرنے کے لیے پاورڈر لگاتے ہیں وہ والے آپ میرے پاس یہاں رکھا نہیں ہے اس سے آپ اپنی سٹک کو بلینڈ کر لیں اس کو ہلکا سا ویٹ کر لیا کریں نیچے جب ہم نے اس کو سٹ اچھے سے بلینڈ کیا ہوگا نا میڈیم سا بلینڈ کیا ہوگا میڈیم لگائی ہوگی بلینڈ کیا ہوگا تو آپ کی بیس کہیں بھی نہیں جائے گی کافی دیر نکال جائے گی تین چار گھنٹے تو نکالی جائے گی اس سے لمبا فنکشن ہوتا بھی نہیں ہے اس سے زیادہ ہم جاتے بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے اس کو اتنا بل کر لینا ہے جتنا آپ کو لگے کہ آپ میری بیس پر فیکٹ لگ رہی ہے پرابر لگ رہی ہے اس سے کم زیادہ نہیں لگ رہی ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے لائٹ سی ہے یہ یہ دیکھیں فنگرز کا کلر دیکھیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل پر اور بہت سارے ویڈیوز ہیں وہاں جا کے نا ان کو بھی دیکھیں ٹھیک ہے اللہ حافظ کچھ سمجھ نہ آئے نا تو آپ کو میٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں